ہومینسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی اس کی وقالت کرتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو مجھے کہا جاتا تھا یہ انٹی نیشنل ہے یہ آرمی کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے کیا یہ واقعی سیریس ہیں یا یہ ایک جملہ ہے تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو جو انہوں نے زخم دیئے کچھ اس میں مرم ہو جائے تو سب سے پہلے کتنے جنرلس ہمارے بند ہیں تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیز کر دیں دیکھیں جہاں تک ایسفا کا ریوکیشن ہے یا سیویلین ایریال سے سیکیورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے برکس میں آرمی کو بیجنے کی بات ہے یہ جمہور کشمیر کے لوگوں کی بہت ہی ایمپورٹن ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے اور پی ڈی پی اس کی ہر وقت وقالت کرتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا تو اس الائنس ایجنڈ آف الائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جمہور کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں اسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سیکیورٹی فورسز کو بھی سیویلین ایریال سے باہر نکالنا چاہیے تو آج جب ہومینسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آیا ہے درست آیا ہے کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی اس کی وقالت کرتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو مجھے کہا جاتا تھا یہ انٹی نیشنل ہے یہ آرمی کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے کیا یہ واقعی سیریس ہیں یا یہ ایک جملہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا دو کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال میں انہوں نے کہا تھا کہ گیس کا سیلنڈر کانگرس ساڑھے چار سو میں دے رہی ہم چار سو میں دیں گے انہوں نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہیں ہم ہر گریب کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی ایریاز نے مفتی صاحب نے اپنے ایریاز میں جیسے انہتنا کا ہائی گراؤنڈ ہے ٹٹو گراؤنڈ ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ان کو نکال کے بیریکس میں واپس بھیجا جائیں اگر وہ واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں تو آپ جاتے ہیں جانتے ہیں دو ہزار انیس کے بعد ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ نہ صرف جمعہ کشمیر کے جیلو میں بلکہ جمعہ کشمیر کے باہر کے جیلو میں بہت ہی عذاب میں ہیں ان کے خلاب کوئی چارجز فائل نہیں کیے گئے ہیں ان کا جو عدالتی کاروائی شروع نہیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہیں گریبوں کے بچے ہیں یہ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو جو ان نے زخم دیے کچھ اس میں مرم ہو جائے تو سب سے پہلے کتنے جنرلیس ہمارے بند ہیں تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیز کر دیں جن کے خلاب کوئی چارجز نہیں ہے جن کے جن کی کاروائی نہیں ہوئے جن کا کوئی الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہوتا ہم سوچیں یہ سچ بوڑ رہے ہیں ادھر وائش تو یہ جملہ لگتا ہے